اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں یہاں پر اپنے کچن میں آپ کے ساتھ زبردستی بیف نہاری کی کر رہی ہوں ریسیپی شیئر تو جلدی سے پہلے تیار کر لیتے ہیں اس کا مسالہ نہاری مسالہ جو ہوتا ہے سب سے پہلے ایک سے ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا آپ لیں گے یہ سونڈ ڈرائے ادرک ہوتا ہے یہ ون ٹیبل سپون میں نے لی سونف دو عدد یہ بادیان کے پھول تین عدد میں نے اس میں استعمال کی سبز الائچی دو عدد یہ بڑے والی الائچی جو یہ بلیک کلر میں ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ ہاف جائفل اور یہ چھوٹے چھوٹے سے دو تین ٹکڑے جو دیکھ لیں آپ یہ ہے جوہتری کے ان سب چیزوں کو میں پیس لوں گی اس کے بعد اس میں ون فورتھ ٹی سپون کے قریب میں اس میں شامل کروں گی سیٹرک ایسیڈ یعنی کہ ٹاٹری جسے بولتے ہیں ان سب کی جو کو میں گرائنڈ کر کے رکھ لیتی ہوں اور یہاں پر میں نے آئل بھی گرم ہونے کے لیے رکھا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں پیاز شامل کر دیا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جی یہاں پر میں نے لیا تقریباً ہاف کپ کے قریب آئل اس میں ایک ادد میں نے ڈالا پیاز تھوڑا بڑے سائز میں ہے نہاری کے لیے میں بانگ کا گوشت استعمال کر رہی ہوں اور وہ ایک کلو کے قریب ہے اس کو میں نے یہ ہلکا سا فرائے کیا ہے دیکھیں ایس ہرس کا کلر ہو گیا ٹھیک ہے اب میں نے اس میں گوشت شامل کر دینا ہے بہت زیادہ میں نے اس کو فرائے نہیں کر دیا یہ میں نے اس میں گوشت شامل کر دیا ہے اور اس میں یہ جو ہے نلی نہاری ہے تو اس میں یہ ایک بڑی سی نلی بھی ہے اور اس کو میں فرائے کروں گی اچھے طریقے سے کہ یہ ہمارا گولڈن اس کا کلر آ دے تب تک میں نے اس کو فرائے کرنا ہے یہاں پر گوشت کا کلر دیکھیں بڑا اچھا سا آ گیا ہے لائٹ براؤن سا اب میں اس میں ون ٹی سپون لال مرچ بلکہ ڈیڑھ ٹی سپون میں نے شامل کی اور ون ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی نمک کا یہ ڈالنے کے بعد میں اس کو پھر اچھے طریقے سے فرائے کروں گی صرف نمک اور مرچ کے ساتھ ہی میں اس کو فرائے کر رہی ہوں اس کو دو سے تین منٹ تک میں اس کو اچھے طریقے سے فرائے کر لوں گی اب اس کو پکتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں شامل کر دوں گی دو ٹی بل سپون لسل ادرک کا پیسٹ یہ ییلو اس لیے ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ فریش حلدی پیس ہی ہے اگر آپ کے پاس فریش حلدی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میرے پاس آج کل کافی زیادہ ایویلیبل ہے تو میں فریش یوز کر رہی ہوں ورنہ آپ اس میں ہاف ٹی سپون حلدی جو ہے وہ شامل کر دیں گے تو اب میں اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا فرائے کروں گی ہلکا سا پانی ایڈ کروں گی اس میں ہلکا سا پانی اس لیے ایڈ کیا کہ اس میں مرش وغیرہ جو ہے وہ مسالہ نیچے نہ لگے تو اب میں اس کو پھر تھوڑا سا بھون لوں گی بس ایک سے دو منٹ کے لیے یہ پانی ڈرائے ہوگا تو پھر میں اس میں ایک کپ دہی شامل کروں گی یہاں پر میں نے اس میں ایک کپ دہی شامل کر دیا ہے اب میں ساتھ ہی اس کے اندر یہ بریانی مسالہ شامل کر دوں گی جو میں نے بنایا تھا یہ دیکھیں اس فارم میں آ چکا ہے یہ اب میں یہ اس میں شامل کر دوں گی اور اس کا پانی ڈرائے ہونے تک اس کو ہلاتی رہوں گی جب تک کہ یہ پانی اس کا اچھے طرح سے ڈرائے نہ ہو جائے دہی کا ون ٹی سپون اس پہ میں نے سرک مچ جو ہے وہ مزید ایڈ کی ہے اور اب میں اس کو پرائے کرتی رہوں گی تب تک جب تک کہ پانی اچھے طرح سے ڈرائے نہیں ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کا پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اور جتنا میں نے آئل ڈالا تھا وہ بھی اوپر آگ چکا ہے اب میں اس کے اندر تقریباً تین گلاس یا تین مک کے قریب پانی ایڈ کر دوں گی اور اسے دو گھنٹے کے لیے یہ میڈیم ٹو لو فلیم پر پکنے دوں گی پہلے فلیم ہائے رکھوں گی جیسے ہی پکنا شروع ہوگا میں فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دوں گی اور اس میں میں اس کو تھک کرنے کے لیے استعمال کروں گی نورمل گندم کا آٹا جو ہمارے پاس گھر میں اویلیبل ہے وہ میں بھون کے یوز کروں گی تقریباً ون کپ اور کپ بھی چھوٹے والا یوز کرنا ہے جو نورمل سوسر والے جو کپس ہوتے ہیں وہ کپ میں یوز کروں گی اب میں اس میں پانی شامل کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں میں نے اتنا پانی شامل کر دی ہے ابھی گوش گلے گا دو گھنٹے تک پکے گا پانی کم ہو جائے گا بعد میں اس کی گریوی کرنے کے لیے میں اس میں مزید پانی شامل کروں گی بوائل آنے تک میں اس کو پکاؤں گی پھر میں فلیم کو میڈیم ٹو لو کر کے اچھے طرح سے گوش کو گلنے تک اس کو پکاؤں گی یہاں پر میں نے نہاری کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے پکا لیا ہے گوش جو ہے وہ اس کا کو گھو چکا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہلکا سا جو ہے نا اس میں ابھی کسر ہے مطلب جس طرح سے نہاری کا ہوتا ہے نا کہ بہت ہی سوفٹ ہلکا سا اس میں ابھی ہے تو اس کو بیس منٹ میں مزید پکاؤں گی لیکن ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دینا ہے بھونا ہوا آٹا جو میں نے ایک کپ کے قریب لیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ چکی کا آٹا جو نارملی گھروں میں اویلیبل ہے وہی آٹا میں یوز کروں گی اب ایک کپ کے قریب میں اس میں آٹا شامل کر رہی ہوں اس کو دو کپ پانی میں حل کر کے اب میں اس میں وہ شامل کر دوں گی ساتھ ساتھ اس میں میں نے چمت چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں آٹا اس میں ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ میں نے اس میں چمت چلانا ہے کہ مجھے کتنا یہ تھک چاہیے اور کیونکہ گھٹنیاں بھی بن جاتی ہیں اس لیے ساتھ ساتھ اس میں چمت چلانا بہت ضروری ہوتا ہے یہ دیکھیں زیادہ ویسے کوشش کیجئے کہ اتنا تھک نہ رکھیں اور آپ نے پکنے تک اس کو چیک کرنا ہے یہ پک کے بھی تھوڑا سا تھک ہوگا میرے خیال میں کہ مجھے اتنا ہی کافی ہے اب میں مزید اس کو پکاؤں گی بیس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر بھی تاکہ آٹے کی جو بھی مہک ہے وہ بلکل اس میں ختم ہو جائے گی اور کارن فلوڑ مت یوز کیجئے گا آٹے کے ساتھ جو ٹیسٹ آتا ہے وہ کارن فلوڑ کے ساتھ بلکل بھی نہیں آتا یہ دیکھیں اب بلکل اینڈ کے اوپر میں نے اس میں جو ہے تھوڑا سہارا دھنیا اور گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کے قریب ایڈ کے اب میں فلیم آف کر دوں گی تھوڑی ہی دیر کے بعد آئل جو ہے وہ سارا سائٹس پہ آ جائے گا اور پھر میں اس کو بے شاوٹ کر لوں گی یہ دیکھیں جی نلی نہاری ہو گئی ہے تیار اور اس کو گرمہ گرم خمیری روٹی کے ساتھ کریں انجوائے اور جب بھی نہاری کو سرف کریں اس کے اوپر یہ باری کٹی ہوئی ادرک ہری میرچ اور یہ لیمن ڈالنا مت بھولیے گا اسی ریسیپی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نہاری بہت مزیقی بنے گی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ نہاری کیسی بنی دعا میں رکھیے گا یا ٹیک کیر اللہ حافظ